صحابہ اکرام رسول اللہ سے کیسے محبت کرتے تھے کیسے الفاظ سے پکارتے تھے آپس میں بھی بات کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ رسول اللہ کی بات کرتے تو کہتے قررت عائنی میری آنکھوں کی تھنڈک نے مجھے یہ نصیت کی رسول اللہ کے لئے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں وہ حضرت عائشہ فرماتی حبیبی میرے محبوب نے مجھے یہ بات بتائی ہے صحابہ فرماتے فدا کا عبیب و امی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں ایسے الفاظ کہہ کر وہ رسول اللہ کو پکارتے فدا کا نفسی میری جانا آپ کی پر قربان یہ رسول اللہ کے ارشاد صحابہ کے آپس میں بات کرنے کا یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام نے اپنی مال و دولت جائدادیں بنگلے گاڑیاں اس وقت کی جو سواریاں تھی وہ سب رسول اللہ کے لئے چھوڑ دی اپنے علاقہ چھوڑ دیا اپنی مارکٹیں تجارتیں چھوڑ دی کس لئے صرف رسول اللہ سے ملاقات ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ گرمی کا سفر کرتے ہیں مکہ سے مدینہ میں کھانے کے لئے پاس کچھ بھی نہیں پینے کے لئے پانی نہیں یہ سفر کے دوران دن کو چھپتے ہیں کفار سے شام کو سفر کرتے ہیں جب مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ ہونٹوں کے اوپر تری جم چکی ہے گرمی کے وقت سے پینے کے لئے پانی جو نہیں کیا کہ رسول اللہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا میرے سارے غم دور ہو سارے غم دور ہو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوشی کی حالت سے جب ہوش میں آتے ہیں ماں کہتی ہے رشتہ داریز گر بیٹھے ہیں سب سے پہلا لفظ جو کہتے ہیں رسول اللہ کی حالت کیسی پتائیں میرے نبی کیسے ہیں ماں کہتی ہے کچھ کھا لو پی لو قسم کھاتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جب تک میں رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں یہ میار سیٹ کر کے گئے ہیں صحابہ اکرام محبت کا یہ میار یہ ہے دوسری چیز جو انسان کو حاصل ہو جائے تو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے وہ ہے کہ کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لئے کرے کسی سے نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کے لئے صحابہ اکرام کا طرز دیکھئے اپنے چچا سے نفرت ہے کس لئے یہ رسول اللہ کا دشمن ہے اپنے بھائی سے محبت ہے اس لئے نہیں میرا بھائی ہے اس لئے کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹے نے ان سے کہا آپ ایک جنگ میں میری تلوار کی نیچے کئی مرتبہ آئے میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا اس دن اگر تو میری تلوار کی نیچے آ جاتا تو میں قطن تجھے نہ چھوڑتا اس لئے کہ تو میرا بیٹا نہیں تو اس دن رسول اللہ کا دشمن بن گیا ہے کسی سے بھی محبت ہے صرف اس لئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ راضی ہم راضی ان سے یہ اللہ کا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے ہم بھی اس کے دشمن ہیں محبتیں عداوتیں صرف اللہ کے لئے ہوں